بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے صحت ادر استوالی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین جی پیرے دوستو نئی ویڈیو کو ساتھ آذریں پیرے دوستو یہ عروسک اس کو عروسک بھی کہتے ہیں بیر بوٹی بھی کہتے ہیں کرم مقمل یا مقمل کا کیڑا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ چیچک بوٹی بھی اس کو کہتے ہیں عام جو ہے نام جو ہیں وہ عروسک اور بیر بوٹی کے نام سے بزار سے یہ ملتی ہے یہ ایک قدرتی کیڑا ہے جو بہت نرم خوبصورت ایک خوش رنگ مقمل کی طرح نہائیت خوبصورت سرخ رنگ کا یہ کیڑا ہوتا ہے جو برسات کے موسم میں مدانی ریتلے جو علاقہ جات ہیں سہرائی علاقوں میں یہ برسات کے موسم میں جو ہے خوب گڑا پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے زمین سے اور اس کو خاص طریقے سے جو ہے حاصل کر دیا جاتا ہے اور خاص طریقے سے اس کو وعد میں خوش کر کے بزار میں فروخت کرتے ہیں پیارے دوستو یہ جو ہے گرم خوشک مزاج اس کا ہے مزاج کے لحاظ سے یہ گرم خوشک ہے اور خاص کر اس کا استعمال جو ہے دوئیوں کے اندر مستعمل ہے مکوی وا اور مکوی اصحاب جو دوئیوں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا استعمال کریا جاتا ہے تلاجات کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے دردوں کے لئے اس کے روگر مڑھا جاتے ہیں پیارے دوستو اکثر لوگ جو ہے اس کو جسمانی کمزوری قوتِ با اور عام عزو کی کمزوری کجی وغیرہ کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں پیارے دوستو یہ جو ہے بیر بوٹی کا تلہ جات بناتے ہیں ایک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بیر بوٹی دو تولے گندک ایک تولہ شنگرف جو ہے وہ ایک تولہ ان تینوں کو خوب خرل کر لیں اور روگن کنجد اس کے اندر ایک تولہ ملا لیں اس کو جو ہے پتال جنتر کے ذریعے اس کا روگن جو ہے کشید کر لیں روگن نکال لیں پیارے دوستو یہ روگن آپ کا تیار ہے آپ اس کو لاغری کجی گمزوری اور دبلہ پانو وغیرہ کے لئے آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں تیلا بھی کرا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک تا دو کترے کھلا بھی سکتے ہیں جی پیارے دوستو یہ جو ہے اسی طرح اس کو پارا ساف ایک تولہ اور بیر بوٹی ایک تولہ اور سینکیہ سمال فار ایک تولہ اور انڈے کی دیسی انڈے کی زردیاں جو ہیں وہ آپ نے چھے عدد لینی ہے اور اس کو خرل کرنا ہے پہلے سب دنیوں کو خوب خرل کر کے پھر ایک ایک زردی ملاتے جائیں تین چار دن خوب خرل کریں اور اس کی گولیاں بنا کر اس کو جو ہے پتال رہے پہلے دوستو یاد رکھیں سب سے پہلے پارا جو ہے اس کو صاف کرنا ہے اور سینکھیہ جو ہے اس کے اندر اس کو ملا کر خرل کرنا ہے دو تین دن خوب خرل کرنا ہے پھر اس کے اندر بیر بوٹی ملا دی نہیں ہے پھر خرل کرنا ہے اس کے بعد ایک ایک انڈے کی زردی ملانی ہے اور لیں اور اس کو پتال جنتر کے ذریعے اس کا روگن کشید کر لیں یہ روگن آپ کا تیار ہے یہ روگن جو ہے جو ہے قوت باق کے لیے قدرتی امساق کے لیے اور سستی کے لیے جسمانی کمزوری کے لیے اسحابی کمزوری کے لیے نمردی کے لیے اور دردوں وغیرہ کے لیے خاص طور پر قوت باق کے لیے مفید ہے پیارے دوستو یہ آدھا کطرہ تا ایک کطرہ اس سے زیادہ ہرگز خوراک نہیں دینی یہ پان کے پتے میں رہ کر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دودھ میں لے سکتے ہیں اور غزار مرغن لینی ہے غزار کے بعد اس کو استعمال کریں پیارے دوستو اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بیر بوٹی کی نقصہ بتاتے ہیں وہ ابھی نوٹ فرمائے لیں بیر بوٹی ایک تولہ تریاغ ایک تولہ اکر کرا اصلی ایک تولہ گوڑ ایک تولہ زافران ایک تولہ جہر سمال فار ایک گرام ان تمام چیزوں کو ادرق کے پانی کے اندر پہلے کھر اس کو پوڈر کر لیں کھرل کریں پھر ادرق کے پانی کے اندر اس کو تین چار دن تھوڑا ادرق پانی ملا کر کھرل کرتے جائیں جب خوب کھرل ہو جائے تو اس کے بعد یہ دوئی آپ کی تیار ہے پیارے دوستو آدھا چاول تا ایک چاول ایک چاول سے ہرگر زیادہ خوراک نہیں دین پیارے دوستو یہ جو ہے غزہ کے بعد مراغن غزہ لینے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ اور گی زیادہ استعمال کریں یہ خاص طور پر مکوی باہ ہے اور قدرتی امساق کے لئے مردانہ کا مزوری کے لئے عام جسمانی کا مزوری کیلئے جی پیرے دوستو بہترین تو بنائیں دو میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں کے تب تک لئے اجازت دیجئے دو کا طالب بندہ نجید خادم الحکامہ حکیم حمد لطیف قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات